یہ یاد رکھے ایک فوج ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکتی ملک کو اس کی عوام کٹھا رکھتی ہے کیونکہ عوام اس ریاست کا حصہ بننا چاہتی ہے وزیراعظم عمران خان نے القادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا یونیورسٹی دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ دے گی یونیورسٹی پانچ سو کنال پر مشتمل ہے عمران خان اپنے خطاب میں بولے جب نظریہ ختم ہو جائے تو قوم بھی ختم ہو جاتی ہے فوج نہیں عوام ملک کو اکھٹا رکھ سکتے ہیں حصیت جو قانون کی عزت میں ہے وہ یہ عوضہ نہیں رکھ سکتی نون لیگ مریم نواز کی بطور نائب صدر نامزدگی پر دوبارہ غور کرے صحت کا مسئلہ ہے تو شہباز آپوزیشن لیڈر کا عہدہ کیوں نہیں چھوڑ رہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سوال ملتان میں میڈیا سے گفتگو کے دوران این ارو کی باتوں پر بھی دلچسپ تبصرہ ٹکنالوجی کے وزیر نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا کہتے ہیں قمری کیلنڈر کے لیے کمیٹی بنا دی تاکہ چاند دیکھنے کا جھگڑا ختم ہو جائے ملک کو کیسے چلانا ہے یہ فیصلہ مولانا پر نہیں چھوڑ سکتے آگے کا سفر نوجوانوں کو کرنا ہے جو ٹکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں پہلا روزہ کل ہوگا یا پرسوں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس محکمہ موسمیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کا امکان نہیں سعودرم اور خلیجی ریاستوں میں پہلا روزہ کل ہوگا کھراشی والو ہوشیار شدید گرمی میں روزوں کے ساتھ ایک اور امتحان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے درجہ حرارت بڑھنے کی صورت میں لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ سکتا ہے کہ الیکٹرک نے وفاق سے گرمیوں کے لیے ایک سو پچاس میگا وارٹ اضافی بجلی کا مطالبہ کیا تھا وفاق نے انکار کر دیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں رات و رات اضافہ کر دیا گیا نو روپے چودہ پیسے اضافے کے ساتھ پیٹرول کی نئے قیمت ایک سو آٹھ روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی چار روپے نواسی پیسے اضافے کے ساتھ ڈیزل ایک سو بائس روپے بتیس پیسے کا ہو گیا مٹی کا تیل سات روپے چیالیس پیسے مہنگا ہو گیا شہری ایک قیمتیں بڑھنے پر ناراض کہتے ہیں نیا نہیں سستا پاکستان چاہیے اپوزیشن پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر ناراض ملک پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح آئی ایم ایف کی حکومت مسلط ہو گئی عمران خان نے پاکستان میں آئی ایم ایف کا دفتر کھول دیا رانہ سناؤلہ اور مریم اورنگزیب کی تنقید خرشید شاہ کہتے ہیں حکومت نے بجٹ سے پہلے ہی تباہی مچا دی شاہ محمود کا اپوزیشن کو جواب بولے قیمتوں میں اضافہ نہ کرتے تو خسارہ بڑھ جاتا آئی ایم ایف کے تانے دینے والوں کے لیے سوال کر گئے حیران ہوا کہ آئی ایم ایف کا تانہ وہ دے رہی ہیں جو خود سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس گئے تارک باجوا کی جگہ ڈاکٹر رضا باقر تین سال کے لیے نئے گورنر سٹیٹ وینک مقرر صدر مملکت نے منظوری دے دی نوٹیفکیشن جاری رضا باقر مشر خزانہ کے ساتھ عالمی مالیاتی اداروں میں کام کر چکے ہیں چیرمن ایف بی آر کے لیے احمد مجتبہ کا نام فائنل کر لیا گیا پنجاب کے تمام بلدیاتی اداروں کو تحلیل کر دیا گیا نئے نظام سے عوام کے مسائل ان کی دہلیس پر حل ہوں گے اسمان بزدار کہتے ہیں شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے اسماندہ علاقوں کو ترقی آفتہ بنائیں گے اٹک میں صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب بہت ڈھیل دے دی مریضوں کی پریشانی اب اور برداشت نہیں ہوگی اب احتجاج پر بیٹھے نرسنگ سٹاف کے خلاف کاروائی ہوگی محکمہ صحت سن نے بڑا فیصلہ کر لیا صوبے کے تمام سرکاری اسپتالوں سے غیر حاصل سٹاف کی تفصیلات طلب سیول اسپتال کراچی میں گریڈ 6 سے 16 کی خالی اسامیوں کے لیے ٹیسٹ منظور کالونی کے سرکاری سکول میں 300 اسامیوں کے لیے ہزاروں امیدوار پہنچ گئے انتظامیہ نے ایک سیٹ پر دو دو امیدواروں کو بٹھا دیا نگرانہ ہونے کے باعث امیدوار دھڑلے سے نقل کرتے رہے گجروالہ میں ایک کنال زمین کا جھگڑا چچا نے سلا کے بہانے گھر آ کر بھتیجے اور اس کی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا دوسری طرف پولیس نے دو ماہ میں پچاس گھروں سے تین کروڑ روپے لوٹنے والے تین روپنی گینگ کو پکڑ لیا شہری کو تھپڑ مارنا عوام کے محافظ کو مہنگا پڑ گیا وفاقی پولیس نے نوجوان سے بدتمیزی کرنے والے اہل کار کو محتل کر دیا لاہور میں فلائنگ سکوٹ کے کانسٹیبل پر پسٹول تاننے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا لانڈی کراجی میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو مارا گیا پولیس نے دوسرے ملزم کو گرفتار کر لیا پولیستان جہور میں چوری کی واردات شہری نے نئی نویلی موٹر سائیکل پارک کی تو تین چور پہنچ گئے